نیپولین کے فوراں بعد جب انڈسٹریل ریولوشن آیا اس نے سٹیم انجن اجاد کیا اور انجن اور ویل کی ریولن لے کر آئے اور پھر اس کے بعد وہی رفتار جو ہے کئی میل فی گھنٹا کے اوپر ریلوے کے صورت میں جہاز کی صورت میں گاڑیوں کی صورت میں ٹرانسپورٹیشن کی صورت میں اس نے پوری انسانی پروڈکشن کیپیبلیٹی کو ریولوشنائز کر دیا اور جب یہ پیریڈائم شفٹ آیا تو وہ ممالک جو اگری کلچر ایکانومی میں یا ہارس سپیڈ ایکانومی میں بہت نمائی تھے ان میں سے بہت سے لوزرز ہو گئے اور جنہوں نے نئی صلاحیت انڈسٹریل ریولوشن کی حاصل کی اور ایک انڈسٹریل ریولوشن نے یورپ کو اور نورتھ امریکہ کو دنیا میں لیڈرشپ کے اوپر لا کے کھڑا کر دیا تقریباً دو سال سال کے بعد انڈسٹریل ریولوشن بھی اب ڈیجیٹل اور نالج ریولوشن کو جگہ دے چکا ہے اور اب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو سپیڈ ہے وہ انجن کی سپیڈ نہیں ہے بلکہ الیکٹرون کی سپیڈ ہے جس کے ساتھ ٹرانسفرمیشن ہو رہی ہے اور یہ پیریڈائم سیٹ ہو گیا ہے تو اگین نئی لسٹ آف وینرز اور لوزرز دنیا کے اندر بن رہی ہے وہ ممالک وہ قومیں جو اس نئی ٹکنالوجی کو تیزی کے ساتھ حاصل کریں گی وہ کامیاب ہوں گی اور جو قومیں اس میں پیچھے رہ جائیں گی وہ پھر لوزرز ان کا شمار ہوگا تو اسی لیے میں نے آتے ساتھ ہی ہائر ایڈوکیشن کمیشن کو یہ ٹاسکنگ کی ہے کہ وہ انڈسٹری اور ہمارے جو یونیورسٹیز میں آئی ٹی یا کمپیوٹر سائنس ڈپارٹمنٹس ہیں ان کی راؤنڈ ٹیبل اسی مہینے میں کریں جس میں آپ بڑا کینڈڈ اور فرانک اسیسمنٹ دیں کہ ہمارے اس شعبے میں جو یونیورسٹیز کا کریکلم ہے اس میں کیا تبدیلی کی ضرورت ہے جس سے کہ ہماری جو پروڈٹ ہے وہ فوری طور پہ جاب مارکٹ کے لیے یا جو انڈسٹری ریکوائرمنٹ ہے اس سے ہم آنگ ہو جائے